السلام علیکم ویلکم ٹو مدن میڈیا آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کوئی جانور یا پرندہ اپنی تیبائی موت مرتا ہے تو اس کی لاش کہاں غائب ہو جاتی ہے یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا آپ نے جانور یا پرندے کو کسی حادثے میں تو مرتے دیکھا ہوگا مگر تیبائی موت مرنے والے جانور یا پرندے کو نہیں دیکھا ہوگا تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے گنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں جانور پرندے اور کیلے بھی تیبی موت مرتے ہیں مگر ان کی لاشے کہاں چلی جاتی ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکرو سال قبل دنگ کر دینے والا راز بتاتے تھا جان یہ حیران کن معلومات امام جعفر صادق جانوروں کے بارے میں ایک حیران کار دینے والی بات بتائی آپ نے فرمایا پرندے کیلے اور جانور بھی یقینی طور پر تیبی موت مرتے ہیں لیکن ان تیبی موت مرنے والے پرندوں کے مردہ جسم کسی کو نظر نہیں آتے آخر یہ لاشے کہاں چلی جاتی ہیں مثلا ہمارے علاقوں میں بے شمار پرندے بھیلیاں سوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں یہ جانور بھی اپنی تیبی موت مرتے ہیں روزانہ ہزاروں پرندے اور دوسرے جانور مرتے ہوں گے لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتے البتہ ان مردہ جانوروں کی لاشے ہمیں نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں یا انہیں زہر دے دیا ہو یا کسی شکاری نے شکار کر لیا ہو یا کسی دوسرے پرندے نے اسے گھائل کیا ہو آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے اپنی کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا یہاں تک کہ کسی چونٹی کو بھی نہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آنہو نے فرمایا یہ مردہ جسام تمہیں اس لئے نظر نہیں آتے کہ چپائوں فرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے وہ اس مقرر وقت سے پہلے 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 پہاروں کی غاروں گوہوں درختوں کے کھوکلے تنوں زمین کے سراخوں یا گہرے گھروں میں جاگر بیٹھ جاتے ہیں اور وہی مر جاتے ہیں یہ اللہ پاک کا نظام ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے ورنہ اگر باقی جانوروں کیروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد سات سو عرب ہے اگر یہ پرندے سرعام طبعی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے تک کی جگہ نہ ملتی ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گھندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو ایک دلچسپ معلومات دی یہ اللہ پاک کی ایک قدرت ہے جس کی وجہ سے انسان سکون سے زندگی ہزار رہا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینک فور واشنگ